تار القرآن اور سننہ پیش کرتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَعْرًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ محترم بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اسی کی توفیق ہے کہ آج اس کے اس گھر میں ہم اور آپ کچھ دیر تک دین کی کچھ ایسی باتیں سننے سنانے کے لئے کٹھا ہوئے ہیں کہ جن باتوں کا مقصد خود ہمارے اور آپ کا خود کا محاسبہ ہے اور ساتھ میں اپنے گھر آنے کا یا اپنے اور اپنے گھر والوں کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ہونے کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو سمجھ سکیں اور حد تل مقدور اس کو پورا کرنے کے لئے کمر بستہ ہو سکیں بھائیو آج کی ملاقات کے لئے جو عنوان میں نے آپ کے سامنے منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے اپنے گھر کی خبر لیجیے ظاہر بات ہے ایک ایسا عنوان ہے جس میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہی جا سکتی کئی پہلوں سے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی لیکن آج میں دراصل ایک خاص پہلوں اور ایک خاص سیاق اور سباق کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی روشنی میں ہمیں خود کو اور اپنے گھر کو آئندہ کے لئے ایک لائے عمل تائے کرنا ہے آئندہ کے لئے ہمارے اور آپ کے اپنے گھر کے لئے ایک ترتیب بنانی ہے اور جس کی روشنی میں ہم اور آپ کو اس دنیا کی بقیہ جو بھی زندگی اللہ نے ہماری رکھی ہے ہمارے گھر کے افراد کی رکھی ہے اس کو بتانے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلا مسئلہ یہی آپ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کے مطابق گھر آدمی کی ضرورت بھی ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے گھر بار ایک بیوی بچے ایک خاندان قبیلہ ایک انسان کی ضرورت بھی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ایک گھرانے کی ایک خاندان قبیلے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس کی اپنی ذمہ داری بھی ہے اور ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے سروں پہ چھت ان کے جسم پہ لباس ان کے اپنے پیٹ میں ان کے موں میں نوالا ان کی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اس دنیا میں ان کو ایک مسلمان بن کر جینے کے لیے جو جو ضرورتیں مطلوب ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ایک بیوی کو بیوی کے طور پہ اپنانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بیوی کے طور پر مجھے اس کو کیا کیا ضرورتیں فراہم کرنی ہے اس کے سر پہ چھت مجھے دینی ہے اس کو لباس دینا ہے اس کے کھانے پینے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر وقتاً فوقتاً اس کی بیماری اس کے علاج معالجے کا مسئلہ ہے مجھے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے ایک بچہ سب کو خواہش ہوتی ہے اولاد کی اولاد میرے گھر میں آنے سے پہلے مجھے یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اس بچے کی کیا کیا مجھ میں ذمہ داری ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کا طرح دنیاوی ضرورتیں بچوں کی بھی ہیں وہ تمام ضرورتیں اور اس دنیا میں دینی اعتبار سے تو ہے ہی لیکن دنیاوی اعتبار سے میں پہلے بات کرلوں بچے کو تعلیم دینا بچے کو سماج میں جینے کا سلیقہ دینا سماج میں کھڑے ہونے کے لیے مضبوط شخصیت دینا ایک بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ بیوی ہو وہ بچے ہو وہ ہمارے اور آپ کے والدین ہو جو بڑاپے میں ہم پہ ڈپنڈ ہوتے ہیں ہم پہ ان کا دار و مدار ایک طرح سے ہوتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے وہ ہمارے تابع رہتے ہیں ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن کی روزی روٹی اس کے ذمہ ہیں یہ ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کر سکے ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھ سکے آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی یعنی جو بندہ اپنی بیوی اپنے بچے اپنے والدین یا اس کے تابعے جو بھی کبھی بھائی بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں کبھی بہنیں بھی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں جو اس کے ذمہ ہیں ان کی ضرورتوں کا اگر کوئی خیال نہیں رکھتا ہے اللہ کی نبی نے کہا ایسے بندے کے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک غلطی کافی اللہ تعالی کے پاس مواخذے کے لیے پکڑ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے گنہگاروں میں اس کا شمار ہونے کے لیے یہی غلطی کافی ہے اور اگر یہی بندہ اپنے ان گھر والوں کی ان ضرورتوں کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے دھوپ میں تپتا ہے بارش میں بھکتا ہے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے سب کرتا ہے نبی علیہ السلام نے اسے بھی ایک جہاد کی قسم قرار دیا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دگا تھے تو ایک اٹھے اٹھے نوجوان کو دیکھا ڈیل ڈول میں ماشاءاللہ چھے خاصے ہیں اور وہ جا رہے ہیں صحابہ نے ان کی جسامت ان کی قد و قامت اور ان کی صحت کو دیکھ کر ان کی طاقت اور شخصیت کو دیکھ کر کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے یعنی جہاد فی سمیل اللہ کیلئے نکلا ہوتا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سن کر کہا کہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ گھر سے باہر جا کر روزی روٹی کما سکے محنت کر کے آئے اور آ کر اپنے والدین اور اپنے بچوں کو کھلا سکے اور لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو اس کا یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور اگر یہ آدمی اس لیے نکلا آئے کہ مال کمائے دولت کمائے اور لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوقت کا اظہار کرے تو اس کا نکلنا پھر شیطان کے راستے میں نکلنا ہے بھائیوں سب سے پہلی بات ان باتوں کی روشنی میں ان حدیث کی روشنی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اور میں یہ بات سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک چھت ایک مکان روٹی کپڑا ان کی اپنی بنیادی ضرورتیں ان کی اپنی تعلیم ان کی اپنی دنیوی اعتبار سے ایسی تربیت کہ ہمارا بچہ ایک سماج میں جس سماج میں وہ پروان چڑھ رہا ہے وہ اگر کھڑا ہو تو اسے سماج کے لوگوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہی اس کی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ وہ شخصیت واقعی معنی میں مضبوط ہو یہ کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے گھر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبا رہا ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں عام طور پر ہوتا کیا ہے گھر کی خبر لیجئے تو لوگ دینی اعتبار سے لیتے ہیں جو کہ لینا چاہیے لیکن صرف دینی اعتبار سے خبر لینا نہیں دین کے ساتھ یہ پہلو بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو خبر لینی چاہیے کہ آپ کی بیوی کی ضرورتیں آپ کے بچوں کی ضرورتیں آپ کے گھر بار کے مسائل کو آپ کس حد تک حل کر پا رہے اگر آپ حل کر رہے ہیں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے ایک باپ کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کے پاس پکڑے جانے کے لیے یہی چیز آپ کی کافی ہے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا مختصرا میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری اور آپ کے گھر بار کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اسلامی نقطہ نظر سے کس قدر زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو یاد رکھیں شوہر اگر اپنی ذمہ داریاں نہیں نباتا تو بیوی کی زندگی میں اپنی قوامیت اپنی جو گھر کی سرداری ہے قیادت ہے اس معاملے کو اپنی بیوی کے نظر میں سب سے پہلے گراتا ہے باپ اگر باپ کی حیثیت سے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا نہیں ضروری نہیں کہ باپ جو ہے واقعی سب دے دے لیکن باپ اور شوہر بیوی کے لئے اپنے بچوں کے لئے محنت کرتا نظر آئے ان کو لگے کہ ہمارا باپ اپنی استطاعت بھر پوری کوشش کر رہا ہے میرا شوہر اپنی استطاعت بھر پوری کوشش کر رہا ہے یا آپ کی بیوی کو لگنا چاہیے یا آپ کے بچوں کو لگنا چاہیے تب ہی آپ اپنے گھر کے اندر وہ جو قوام ہوتا ہے وہ جو شوہر گھر کا مالک ہوتا ہے وہ جو گھر کا حکمران ہوتا ہے وہ جو گھر کا نظروں کا جو ایک مرکز ہوتا ہے وہ مرکزیت آپ اپنی باقی رکھ سکتے ہیں اللہ کے بندو سب سے پہلے اپنے گھر کی خبری صحیحیت سے لو کہ تمہارا اپنا گھر تمہیں کس صحیحیت سے دیکھ رہا ہے اگر آپ کی محنت ہوگی نا آپ کی اگر قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں ہوگی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وفادار بھی رہے گی آپ کے اپنے بچے آپ کے قدردان رہیں گے آپ کے بچے بے انتہا آپ سے محبت کریں گے جس باپ کی طرف سے بچوں کو یہ ایک پیغام ملے کہ تمہارے لیے مچل چلاتی دھوپ میں بھی نکلتا ہوں برستی بارش میں بھی نکلتا ہوں ٹھٹرتی سردی میں بھی نکلتا ہوں موافق حالات میں بھی نکلتا ہوں مخالف حالات میں بھی نکلتا ہوں رات کے اندھیرے میں یعنی علیہ السباح نکل جاتا ہوں اور کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں واپس آتا ہوں وہ باپ وہ شوہر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے واقعی مالوں میں اپنا ایک اعتبار قائم رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے معاف کرنا میرے بھائیو میں اگر کہوں تو برا نہ مانے ہمیں کی ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جن کی زندگی میں بیکاری کا بہت بڑا حصہ ہے گپ پھانکنے گپ شپ کرنے وقت گزاری کرنے موبائل میں وقت لگانے ان سب چیزوں کے پیچھے پڑھ کر یہ جو ذمہ داریوں کی بات ہے اپنے گھر کے نہیں ان ذمہ داریوں میں ہمیں کی بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد اچھی خاصی ناکام نظر آتی ہے اس لیے سب سے پہلی بات آج کے درس میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے گھر کی خبر لیجئے تو سب سے پہلے سیسی ایسے دیکھئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کیا کیا اور اگر آپ نے کیا ہے اس کا فائدہ آپ کو کہاں نظر آرہا ہے اور نہیں کیا ہے تو نقصان کہاں ہو رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر پر سب سے پہلے وہ جو قوامیت ہے وہ اپنی مضبوط رکھ سکیں بھائیو یہ پہلی ذمہ داری دوسرے نمبر پہ جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ آپ یہ بات یاد رکھیں آپ کے اپنے گھر کی دینی ذمہ داری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیندار بنائے رکھنے اپنے بچوں کو دیندار بنائے رکھنے اور صرف اپنے بچے نہیں بچوں کے بچوں کو دیندار بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا محنت کر رہے ہیں آپ کیا جتن کر رہے ہیں آپ کیا احتمام کر رہے ہیں آپ کتنی توجہ دینے یہ آپ کی فکر ہونی چاہیے کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَادِي اپنے بچوں سے انتقال سے پہلے پوچھ رہے ہیں آپ میرے بعد کس چیز کی عبادت میں لگو گے کیا کرو گے تم میں تو جا رہا ہوں قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ تروییت ایسی کی تھی کہ بچوں کو معلوم تھا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں ہمارے والد کس کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے والد کے والد ہمارے آبا و اجداد یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت یعقب علیہ السلام بچوں کو پوری طرح سے معلوم ہیں وہ کون ہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کی اپنی دینی ضرورتوں کو اور دینی ذمہ داریوں کو سکھانا بتانا پڑھانا ان کو اس پہ عمل کر کے دکھانا وہ ماحول دینا یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے بدو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے میرے بھائیو آج کی اس خطاب کا جو بڑا اور اہم پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہی مسئلہ ہے کہ خود دیندار رہنے اپنے گھربار کو دیندار بنانے اور دیندار رکھنے کے لیے اور اپنے ہی نہیں ان کی نسلوں کو بھی دین پہ ثابت خدم رکھنے کے لیے موجودہ حالات میں جیسے حالات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس ملک کے اندر دنیا کے اندر ہم اپنے زمانے میں جیسے جی رہے ہیں ان حالات میں ہمیں کن پہلووں پہ محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہمارے بچے ہماری اگلی نسلیں واقعی معنوں میں صحیح دین پر قائم رہ سکیں اس کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہی آج میری اس گفتگو کا بنیادی پیغام ہے اللہ کے بندوں بھائیو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ہم اور آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ گھر کو دیندار بنانے کی یا اپنے گھر کی دینی اعتبار سے خبر لینے خبر رکھنے کی اور اپنے گھر بار کے لوگوں کو دین سے جوڑے رکھنے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے کیوں ہمیں اس کی ضرورت ہے کیا کیا ہم اور آپ کو اپنے گھر بار کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو دیکھو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمیں ایک سرپرست کے طور پر بھی کرنا ہے اور ہمارے گھر کے ہر بالغ لڑکے اور لڑکی کو یعنی جو مکلف ہو چکے شریعت اسلامیہ ان کو بھی یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا ہمیں ہماری زندگی میں اس دنیاوی زندگی میں دین کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کو صرف ایک جملے کے طور پر ماننا نہیں کہ ہاں ہمیں دین کی ضرورت ہے اسے پورے شعور کے ساتھ پورے احساس کے ساتھ پوری جانکاری واقفیت کے ساتھ پورے یقین پورے اعتماد کے ساتھ اسے سمجھ کر ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں ہمارے اپنے صبح و شام میں دین کی ضرورت کتنی ہے اس پر ہم اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے ماحول کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ کے بندوں اور وہ مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ ہمارے سماج میں دینداری کا تصور ہے نا وہ بڑا ہی محدود ہے دینداری کا جو معنی ہے نا وہ بڑا ہی لیمیٹڈ ہے اور اس کے لیمیٹڈ ہونے کی وجہ کیا ہے لوگوں کو اس کا صحیح سے اندازہ نہیں کہ دین کا ان کی زندگی میں کیا رول ہے دین ان کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے دین کی ان کی دنیا میں کتنی ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ مسجد میں نمازی ہیں گھر میں مسجد میں دیندار ہیں لیکن گھر بار کے معاملات میں دیندار نہیں ہیں نہ پردہ ہے نہ رشتوں کا لحاظ ہے نہ کسی چیز کا نماز کے پنج وقتہ پابند ہیں لیکن گھر بار کے ان کے مسائل دین پہ نہیں ہیں کتنے ایسے ہیں جو نماز کے بھی پابند ہیں گھر بار ان کا دینداری پر ہے لیکن ان کا کاروبار دین پر نہیں ہے وہ کاروبار دین پہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام و حلال کا خیال رکھتے ہیں لیکن جو سماج اور معاشرے کے مسائل ہیں اس پر دین پہ چلنا ان کو گوارہ نہیں ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہاں بھی دین ہے وہاں بھی دین ہے یہاں بھی مجھے دین پہ چلنا چاہیے اور دین پہ چلنے میں میرا فائدہ ہے یہ یقین کرنے والے تو آپ کو بہت کم ملے گے مشکل سے کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں ہمیں ہر جگہ دین کی پابندی کرنی چاہیے یہ کہنے والے ملیں گے آپ کو لیکن کم ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمیں دین پہ ہر جگہ عمل کرنا چاہیے لیکن وہ کرنے کہنے والے کون ہوں گے ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہم پہ فرض ہے یہ ہم پر لاغو کی گئی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے ہم پر کہ ہم دین کی پابندی کریں لیکن اسے محض پابندی سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا کہ دین کی پابندی کرنے ہی میں ہماری بھلائی ہے ایسے مومن بندے آپ کو گنے چنے چند ہی ملے گے اللہ کے بندوں جبکہ اصل جو مدعہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دین جہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس باب میں اس میدان میں ہمارے حق میں اس سے زیادہ بہتر راستہ ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی یہ بڑی ام بات ہے یاد رکھیں آپ ایک تو لوگ دین پر چلنا نہیں چاہتے جو لوگ دین پر چلتے ہیں اسے ایک ذمہ داری سمجھ کر چل رہے ہیں لیکن اس یقین کے مرحلے تک لے جانا کہ اسی دین میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اسی دین میں ہمارا اپنا فائدہ ہے یہ یقین رکھنے والے لوگ آپ کو گنے چنے ملیں گے جبکہ اصل کام ہمارا یہی ہے کہ یہ یقین ہمیں سے ہر آدمی کے دل کے اندر بیٹھا ہوا رہے میں آپ کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ دین ہماری ضرورت کیوں ہے اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کے روشنی میں تلاش کرنا پڑے گا اور اگر ہم تلاش کریں مختصر سے وقت میں میں بتاؤں دین ہماری ضرورت کیوں ہے بھائیو قرآن میں اللہ تبارکہ و تعالی نے اس کے کئی پہلو بتائیں ان میں سے ایک پہلو تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام پر ہے دین پر ہے آپ کچھ بھی ہو دیندار نہیں ہے آپ کے آخرت میں آپ کے لئے کچھ نہیں ہے آپ دنیا میں کچھ نہیں دیندار ہیں ساری آخرت کی بادشاہت آپ کے لئے دین آپ کی آخرت ہے اور آپ کے آخرت آپ کے دین پر ڈپنڈ ہے آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے بہت سمپل سا مسئلہ کوئی بہت لمبی بات نہیں بہت سادہ سی بات ہے اور یہ تو آپ مومن مسلمان کے حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوٹی بھی ہے یہ دنیا جو محدود بھی ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے اکلوہا دائم وضلوہا وہاں کے ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دوام عطا کیا ہے میرے بھائیو پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی دین پر ہے اور اس دنیا کے مقابلے میں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں دین سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ابقا ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اگر آپ ان دو الفاظ کو دیکھ لیں ساری دنیا کو آپ دو لفظوں میں تول سکتے ہیں ایک تو کہا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے کس اعتبار سے بہتر ہے کمیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے کمیت کے اعتبار سے بہتر کیسے ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمائی اس میں سے ایک بات اللہ کی نبی نے یہ بیان فرمائی میں مختصر کر کے بتا دے رہا ہوں جہنم سے سب سے آخری جہنمی جو نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا یعنی گنہگار مومنوں میں سے جن کے گناہوں کی سزا دے کر یا معاف کر کے اللہ سب سے آخری جو جنت جہنم سے نکالا گیا انسان جو آخری جنتی ہے اسے اللہ تعالی جو نعمت دے گا جو جنت دے گا وہ کتنی ہوگی آپ کو معلوم ہے وہ کتنی ہوگی معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی اللہ تعالی اسے جب بندے کو مخاطب کرے گا کہے گا اللہ تعالی بس جہنم سے نکال دینا جہنم سے باہر نکال دینا اور کچھ نہیں پوچھوں گا اللہ تعالی کہے گا اس کے لئے اور کچھ تو نہیں پوچھے گا کہا نہیں میرے رب اور کچھ نہیں پوچھوں گا اللہ تعالی جہنم سے نجات دے دے گا جہنم سے جب باہر آ جائے گا تھوڑے وقفے کے ساتھ ہی پھر اللہ سے مخاطب ہو کر کہے گا اے میرے رب اب جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو پھر جنت سے صرف قریب کر دینا جنت سے صرف قریب کر دینا کہ میں اسی ہی اللہ تعالیٰ کہے گا تُنہیں تو وعدہ کیا تھا کچھ نہیں پوچھوں گا کہے گا اے میرے رب بس یہ پورا کر دینا پھر کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے قریب کر دے گا ایک درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا وہاں رہتے رہتے وہ جنتیوں کی خوشگپیاں وہ جنتیوں کی مجلسوں کی کھلکلانے کی آواز باچیت کی آواز اسے آتی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوگا کہے میرے رب جب اتنا کرم کیا ہے تو جنت میں بھی داخل کر دینا جنت میں بھی داخل کر دینا اللہ تعالیٰ کہے گا تُنہیں تو کہا تا کچھ نہیں مانگو گا کہے میرے رب یہ بس ایک مرتبہ داخل کر دینا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا بندہ خوش کہ جنت میں پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا مانگ اب کیا مانگتا ہے جنت میں آگئے ہو نا مانگو کیا مانگتے ہو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آخری جنتی کو جو دے گا وہ کیا ہوگا معلوم کہا یہ جو دنیا ہے اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ اس آخری جنتی کو عطا کرے گا آپ دیکھو والآخرت و خیر کمیت کے اعتبار سے کمیت کا مطلب وسعت کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے جنت میں جو آدمی آخری جنتی اسے اتنی بہتر جنت عطا کرے گا اور کیفیت کی اگر بات کریں تو ایک روایت نبی علیہ السلام سے آئی بعض اہل علم نے اسے ضعیف کہا لیکن شیخ البانی وغیرہ نے تعدد ترخ کی وجہ سے اسے حسن قرار دیا کہا موضع شبن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیها جنت کا ایک بالش جو حصہ ہوگا نا ایک بالش جنت کا حصہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا یہ کیفیت کی بات کہ آخرت یا جنت یا دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ملے گی وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگی کیفیت کے اعتبار سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ یہ جو تم جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنتے ہو کہ وہاں پھل بھی ملے گے وہاں بہت ساری نعمتیں ملے گی یہ دنیا کی نعمتوں سے صرف نام میں مشابہت رکھتے ہیں نام ایک جیسے ہیں ورنہ وہاں کی نعمتوں کے لذت اور اس کے مزے کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا مزا ہوگا بھائیو آخرت کی فکر یا یوں کہیے دین ہماری ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ اسی دین کے ذریعے ہماری آخرت کی کامیابی ہوگی اور آخرت میں یہ بہتر چیز ہم اور آپ کو ملے گی اور اگر ہم بات کریں دنیا کے اعتبار سے یہ بات بہت کم لوگ سمجھ باتے ہیں اور سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں وہ کیا ہے معلوم آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور صرف معلوم نہیں اپنی نئی نسلوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرو آج والدین جو سرپرست ہیں جو اساتیدہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے بزرگ ہیں پڑے ہیں ان کو خود سمجھ کر یقین کے درجے میں یہ بات نئی نسل کو پلانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین صرف آخرت ہی نہیں بناتا یہ دین آپ کی دنیا بناتا اللہ کے بندوں آج ہمارا ذہن کیا ہے معلوم ہے بھئی دین پہ عمل کرو کہ آخرت سور جائے گی دنیا اجڑ جائے گی دین پہ عمل کرو آخرت سور جائے گی دنیا اجڑ جائے گی نہیں اللہ کے بندوں قرآن و سنت آپ پڑھ کے دیکھو قرآن و سنت میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ یہ دین آپ کی دنیا اجڑتا نہیں سمارتا یہ دین آپ کی دنیا کو بہتر بناتا یہ دین آپ کی اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن دو ایک دو باتیں ضرور اس بارے میں کہنا چاہوں گا دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان فرمائی کہا اللہ تعالی نے عیسائیت میں جو بات بیان کی وہ کیا ہے معلوم ایمان والا ہونے کے بعد عمل صالح کرے گا یعنی دین دارانہ زندگی اگر کوئی گزارے گا تو اللہ تعالی نے کہا آخرت میں جو بہتر سے بہتر بجلا و بدلا ہے وہ تو ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا اللہ تعالی اس دنیا میں ایک بہترین زندگی جلائے گا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں یہی معنی ذکر کیا کہ یہ دنیا کی ایک بہتر زندگی عطا کرے گا دیکھو ایک بات ہے دو لفظ ہیں ان کو زندگی میں یاد رکھنا دین دارانہ زندگی دنیا دارانہ زندگی کا فرق آپ کو دو لفظ سمجھا دیں گے ایک چیز ہے کسرت اور دوسری چیز ہے برکت کسرت کا معنی کسی چیز کا بہت ہونا ہے برکت کا معنی یہ ہے کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ آپ کی اپنی تمام ضرورتوں کو پورا بھی کرے اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں رحمت خیر اور آپ کی زندگی میں سکون و اتمنان لے کر آئے آپ دین چھوڑ کر دنیا اپنائیں گے نا آپ ہو سکتا ہے دنیا کفیر بنا لیں گے بہت دنیا کمالیں گے نام بھی بڑا کر لیں گے گھر بھی بڑا کر لیں گے کاروبار بھی بڑا کر لیں گے جائدات بھی بڑی کر لیں گے اور دنیا میں خوبصورت عورت بھی مل جائے گی اچھے خاصے بچے بھی مل جائے گے سب ہوگا دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہیں یہ سب کسرت ہوگی آپ کے ساتھ لیکن کیا صرف کسرت سے آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا نہیں میرے اللہ کے بندوں یاد رکھ دین کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں کسرت ہو نہ ہو ایسا نہیں کہ کسرت نہیں آئے گی دین کے ساتھ بھی کسرت آ سکتی ہے لیکن اللہ کم دے زیاد دے لیکن جو دے گا اس میں برکت دے گا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بے دین اگر بیوی ہوگی نا خوبصورت ہوگی وفادار نہیں ہوگی خوبصورت ہوگی وفادار نہیں ہوگی مان لے بچے مان لے بہت ہیں اور ماشاءاللہ اچھے خواستے خوبصورت بچے ہٹے کٹے جوان مرد لڑکے ہیں دین اگر نہیں ہوگا بچے ناقدرے ہوں گے باپ کی ناقدری کرنے والے ہوں گے وہی آپ کے اپنی دیندارہ نہ زندگی ہوگی خود آپ ہوں گے آپ سب سے پہلے بیوی کے حق میں ایک اچھے وفادار شوہر ہوں گے ان کے اپنی معاملات کے فکر من شوہر ہوں گے اور بیوی آپ کی وفادار ہوگی بچے آپ کے قدردان ہوگے دولت آپ کی بہت ہوگی نام بہت ہوگا لیکن زندگی میں سکون نہیں ہوگا اگر دینداری نہیں اخلاق نہیں کردار نہیں لیکن یہی دینداری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں خیر و برکت رکھے گا اللہ کے بندوں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو میں ایک بات کہتا ہوں فلمی دنیا سے ہمارا نوجوان بہت متاثر رہتے ہیں اس خوروں سے اس ہیروین سے اس کردار سے اس کردار سے آپ کو ایک بات بتاؤں ابھی مجھ سے پہلے شیخ صرفراز آپ سے بات کر رہے تھے بڑی پیاری باتیں مجھے تو دل کر رہا تھا میں نے کہا بھی شیخ سے کہ اسی لب و لہجے میں لوگوں سے بات کریں نوجوانوں سے میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو آپ دیکھتے ہیں آپ کی صرف دنیا میں مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کامیاب ترین آپ کس کو مانتے ہیں یہ نہیں سچائی یہ ہے وہ فلم میں آ کر تو آپ کو محبت کا سبخ کہانی کا کھردار بن کے پڑھاتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگیوں کی سچائیاں یہی یہ ہے بیوی کو شوہر کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کس عورت کے چکر میں پڑھ جائے شوہر کو بیوی کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے پتہ نہیں کس کی چکر میں پڑھا رہا ہے ہائے کہ نہیں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں آپ بتاؤ اور اتنی دولت کے بعد اگر ان کی زندگی میں اندرونی طور پر یہ قیفیت ہو تو ایسے زندگی میں سکون کا یہ زندگی اچھی کہاں سے اللہ کے بند ہو بھائیو آپ اس مسئلے کو سمجھو کہ یہ دین آپ کی دنیا کو اچھا کرتا ہے یہ دین آپ کی دنیا کو سوارتا ہے آپ دیکھو دیندار نوجوان دیندار لڑکی دیندار مرد دیندار عورت ان کے اندر دین جب آتا ہے نا وہ بات بھی کرتے ہیں تو بات کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں وہ معاملہ کرتے ہیں معاملہ کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں وہ واقعی وانوں میں دیندار ہوں تو یہ دین آپ کو بناتا ہے سوارتا ہے اتنی پیاری مثال آپ دیکھ لیں زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی کی بیست سے پہلے مکہ کے مشرقوں کا حال کیا تھا مکہ کے مشرقوں کا حال کیا تھا اللہ کے بندوں اس وقت دو بڑی قومیں تھی جو تہذیب کے اعتوار سے ترقی آفتہ مانی جاتی تھی روم اور ایران یہ دونوں کے دونوں تو دور کی بات ان کی نیابت میں جو گورنر سرحدوں پہ گورنری کرتے تھے نا وہ بھی عرب کے بددوں کو دیکھا کرتے تو یہی سمجھتے تھے جاہل گوار بد تہذیب بد سلیقہ یہ لوگ ہیں لیکن تئیس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تو کیا ہوا معلوم ہے آپ کو یہ صورتحال ہوئی کہ یہی جاہل یہی بددو ان سے زیادہ تہذیب یافتہ بلکہ ان کو تہذیب سکھانے والے بن گئے آپ اسے ہی صحیح سے دیکھیں کہ یہ دین اگر کما حق کو کوئی اپناتا ہے ان کی زندگیاں دنیاوی اعتبار سے کس قدر بدل جاتی ہیں دینی اعتبار سے تو ہے ہی لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کتنے اچھے لوگ بن جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کیا آپ اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا اچھا بنانا نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں مطلب تعلیم دیتے ہیں بچوں کو انگریزی میں بات کرنا سکھاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں بچوں کو اچھا لہن پہننا سکھاتے ہیں اچھا کپڑا پہننا کیوں؟ لوگوں کے سامنے اسی کی وجہ سے عزت ہوتی ہے اچھے علاقے محلے میں بسانا چاہتے ہیں کیوں؟ لوگ نہیں سب چیزوں کو دیکھ کر کتا آپ یقین کرو آپ اپنے بچے کی دینی تربیت صحیح کرو جو بچہ بڑوں کا احترام چھوٹوں پہ شفقت بات میں نرمی لوگوں سے جھبلا وجہ جھگڑنے سے پرہیز کرنا سچ بولنا ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنے حیاء کا خیال رکھنا یہ جو خوبیاں دین کی ہیں اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر جینے مرنے کی وہ جو تڑپ ہے اللہ کے لیے یہ جب ہوگی نا آپ یقین کرو ان ساری چیزوں سے زیادہ بچے کی شخصیت میں وہ جادو پیدا ہوگا جو ملے گا آپ کے بچے کو بے تہاشا چاہنے والا بن جائے گا آپ کو اپنے گھر کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے دیندار بنانے کی ضرورت آپ اپنے بچوں کو دیندار اس لیے بنائیں کہ یہ بچے واقعی مانوں میں دیندار بنے آپ کو معلوم ہے عرب کے اس ملک کے اندر اسلام جو داخل ہوا نا پہلے پہل کیسے داخل ہوا پہلے پہل اسلام کیسے داخل ہوا عرب کے تاجروں کے ذریعے جنوب کا جو علاقہ مالابار کیرلا کا جو علاقہ ہے وہاں کے تاجروں میں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں اسلام آنے سے پہلے میں بات کر یعنی اللہ کے نبی کی بیشت سے پہلے ہی عرب کے تاجر ہندوستان میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے ان کے اپنے تاجرانہ تعلقات تھے تو اس کی وجہ سے آنا جانا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہی زمانہ جاہلیت کے گوار جھوڑ بولنا دھوکہ دینا ایاری مکاری ساری چیزیں تھیں ہوا یہ ہندوستان کے تاجر جانتے تھے یہ عرب کے تاجر کیسے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہی تاجر لوٹ کر آئے تو ہندوستان کے تاجروں نے یہ دیکھا آدمی وہی ہے لیکن یہ پہلے جیسا نہیں ہے تاجر وہی ہے اس کی تجارت پہلے جیسی نہیں ہے کافی کچھ بدل گیا ہے یہاں کے تاجروں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا ہوا اتنا بڑا انقلاب اتنا بڑی تبدیلی کیسے آئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک نبی ہیں انہوں نے یہ ہمیں سکھایا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اسلام وہی سے داخل ہوا اور پھر میں آپ کو بتاؤں وہاں کے حکمران نے اللہ کی نبی سے ملاقات کے لئے سفر کیا اللہ کی نبی سے ملاقات کے لئے سفر کیا بس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب تک سمندری راستے سے وہ پہنچ تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں جا کر وہ حکمران پہنچا تھا میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کو یہ دین اندر سے بدلے گا آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا کیسے آپ کی شخصیت بدل گئی اور آپ کو جو دیکھے گا وہ آپ سے متاثر ہوگا میرے بھائیوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو اصل چیز ہے یہ یقین اپنے اور اپنے گھربار کے لوگوں میں پیدا کرو یہ دین ہماری مجبوری نہیں ہماری ضرورت ہے اللہ کے بندو یہ دین ہم پہ پابندی نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کے بندو یہ دین صرف آخرت بنانے کے لئے نہیں ہماری اور آپ کی دنیا اچھی کرنے کے لئے اللہ کے بندو یہ یقین اصل میں ہمیں اپنے اور اپنی اگلی نسلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج ہم جن حالات میں جی رہے نا اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا مستقبل ہے اور اس ملک سے ہٹ کر آگے دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے مستقبل کی بات ہے اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ ایمان یہ یقین کتنا گہرہ دے پاتے ہیں کتنا گہرہ یقین ہم یہ دے پاتے ہیں کہ یہ دین ہماری اور آپ کی بھلائی ہی کے لئے ہے اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان نہیں ہے اس کے چھوڑنے ہی میں نقصان ہے یہ یقین ہم کتنا جو ہے اپنے اندر رکھتے ہیں اپنی نسلوں کے اندر پیدا کر پاتے ہیں اگر ہم اپنی بیٹی کے اندر اپنی بہن کے اندر اپنی بیوی کے اندر یہ یقین جگا سکے نا کہ تمہارا پردہ تمہاری مجبوری نہیں تمہاری پابندی نہیں تمہارا قید خانہ نہیں یہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب سے بڑا قیمتی توفہ ہے اگر یہ یقین جگا سکے تب ہمیں سمجھنا چاہیے ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا بچیوں کا بہنوں کا حق ہم نے ادا کیا ہے آج آپ بتاؤ کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر پردہ کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا ان کو یقین ہے اس پر کہ واقعی معنوں میں اسی میں میری بھلائی ہے وہ جو یقین صحابیات کے اندر ہوتا تھا وہ جو یقین صحابیات کے اندر ہوتا تھا حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے خواتین نکلتی کیسی تھی معلوم نماز کو آنے والی خواتین اللہ کی بندیاں نماز کے لئے آنے کے بعد واپس جب نکلتی تھی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی تو مدینے میں جس گلی سے وہ نکلتی تھی مردوں سے بچنے کے لئے دیواروں سے رگڑ کھاتے ہوئے نکلا کرتی تھی اب کوئی پوچھے اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی گزر جا سکتی نہیں جب یقین اندر ہوتا ہے نا تو وہ سپس خود جھلگتا ہے اس کے اندر وہ جانتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ تکراتے ہوئے چلنا میل جول رکھنا یہ جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں وہ جانتی ہیں بھائیوں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں نے جیسے کہ اصل چیز ہے یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ یقین ہم اپنے گھر والوں میں کیسے پیدا کر پائیں گے ایک نوجوان کو یہ یقین ہونا چاہیے یہ جو ہمارے اپنے نوجوان بھائی بیٹے ہوئے نا آپ میں ان سے بھی کہوں گے یہاں تو پھر بھی آپ ذرا بڑے ہیں میں ان سے پہلے کی بات کروں تیرہ سال کے بچے چودہ سال کے بچے یا نوجوان جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھیں بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال کے بچوں پر آپ کو اور مجھ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کے بچوں پر اپنے مسجد کے نوجوان لڑکوں پر اپنے علاقے بستی محلے کے یہ ہمارے اپنے نوجوان جماعت جمعیت کے ذمہ داران آپ کے دائرے کار میں آنے والے نوجوانوں پر اس حیثیت سے محنت کرو کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ دین اللہ کا توفہ ہے انعام ہے دولت ہے یہ میں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا اور یہ یقین کتنا ہونا چاہیے شخصر فراز کہے نہیں رہی تھے آپ کو کہ اللہ کی محبت اتنی شدید ہو کہ اس کے مقابلے میں ساری محبتیں ہار جائیں اللہ کی محبت جیت جائیں یہ اسی کا کرشمہ ہونا چاہیے کہ بندہ یہ کہے کچھ بھی ہو دین چھوڑوں گا تو میرا نقصان ہے دین چھوڑوں گا تو میرا نقصان ہے اور میں بتاؤں آپ کو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے فرشتے ہو جائیں گے آپ کی بچیاں فرشتے ہو جائیں گے غلطیاں نہیں کریں گے نہیں انسان ہے انسان ہونے کے ناتے غلطیاں ہوں گی لیکن غلطیاں کر کے بھی وہ شرمندہ ہوں گے یہی سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے ہم نے اپنا نقصان کیا ہم نے اپنے آپ کا جو ایک ہاتھا کہ یہ یقین ان کے اندر ہوگا وہ انسان ہونے کے ناتے کبھی بہک جائیں گے بھٹک جائیں گے غلطی کریں گے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ان کو احساس ہوگا ہم غلط کر رہے ہیں آج ہم جس ماحول کی طرف آگے بڑھنے ہیں بھائیو یہ کیوں ضروری ہیں یہ کیوں ضروری ہیں میں ایک دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ دیکھو آپ آپ کے اپنی مسجد اور آپ کے گھر سے باہر اس پوری دنیا کے اندر آپ کے بچوں کو جو ذہن دیا جا رہا ہے نا وہ اس سے بالکل مختلف ہے آپ کے بچوں کا اسکول ہے اسکول کا آپ کا سیلیویس ہے آپ کے اپنے بچوں کی گلی محلے کا ماحول ہے آپ کے اپنے بچوں کے ٹی وی کے اندر یا پھر یہ کہ موبائل کے اندر جو دنیا یا آپ کے بازاروں کی جو دنیا اس پوری دنیا میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو وہ بات یہی ہے کہ دیندار بننے میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے کیوں یہ سارے جہاں بیٹھے ہوں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں سب جگہ پہ اسکولوں کالیجوں کی بات کریں یا پھر آپ جو ٹی وی کلچر کی بات کریں فلمی دنیا کی بات کریں وہ جو ٹی وی پہ سیریلز کی بات کریں یا پھر انٹرنیٹ کی دنیا کے ذریعے یہ جو فیس بوک واتس اپ یا پھر انسٹاگرام یا پھر مختلف جو سناپ چیٹ وغیرہ جو یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ ساری دنیا کے پیچھے دو ذہنیں یاد رکھیں ایک تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسرے یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدمی آزاد ہے اور آدمی کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری طرف سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو بس کسی دوسرے کو تکلیف نہ اگر تم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہو تو پھر تمہیں اپنی زندگی میں جو چاہے تمہیں کرنے کا اختیار ہے تم آزاد ہو اگر یہ آزادی تم سے چھینی جا رہی ہے تو تم لڑ جاؤ جو تمہیں بھائی میں جب تک کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں میں دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہوں اور اگر کوئی مجھے اس سے روکتا ہے تو وہ گویا میرا حق چھین رہا ہے اس لیے کہ میں آزاد آدمی ہوں اس وقت آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہمارے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے باہر کی جو دنیا ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھنے کے ساتھ ہم آزاد اس معنی میں ہیں کہ غلام کسی ہی کے نہیں لیکن اللہ تعالی کی بندگی میں اللہ تعالی کے غلام ہیں اور اسی غلامی میں ہمارا اور آپ کا بھلا ہے یہ یقین ایمان اور اسلام کی پیغام ہیں اور دنیا یہ بتاتی ہے ایک تو آخرت نام کی کوئی چیز نہیں دوسرے یہ کہ تم آزاد ہو اور آزادی کا یہ تصور کہ کسی کو تکلیف پہنچائے بھی نہ تم جو چاہے کرو تمہیں کرنا چاہیے تمہیں کرنا چاہیے یہ دنیا آج یہ سبق پڑھاتی ہے آپ بتاؤ اگر ہم اپنے بچوں کی مضبوط تربیت نہیں کرے گے ایسے ہی حوالے کر دیں گے اس ماحول کے حوالے کر دیں گے تو کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو پتا رہے گا کہ دین ان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے کیا یہ ماحول ان کو اللہ تعالی سے دور لے کر نہیں جائے گا اصل مسئلہ ہے اس ماحول میں پھینکنے سے پہلے یا اس ماحول کے حوالے کرنے سے پہلے اسکول کالیجوں کے حوالے کر کے بھول جانے سے پہلے اصل کام یہ کرنا پڑے گا یہ یقین ان کے دلوں میں جگانا پڑے گا میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم لوگوں کے رابطے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پھر بھی حالات قدر غریمت امریکہ یورپ کے میں آپ کے کچھ واقعات آپ کو مختصر بتا دینا چاہتا تو حالت کیا ہے کچھ واقعات کے روشنی جو لوگ یہاں سے ملک چھوڑ کر گئے یا جو پڑوسی ملک پاکستان سے گئے یا بنگلہ دیش سے گئے جو مسلمان گئے دیندار لوگ گئے اور جانے کے بعد وہاں کیوں گئے یہاں سے بہتر ذریعہ آمدنی یہاں سے بہتر ان کے پاس انکم ہے یہاں سے بہتر طرز زندگی ہے یہاں سے بہتر لائف اسٹائل بہت کچھ ہے وہاں پر مختصر الفاظ میں یہاں سے بہتر دنیا ہے وہاں پر اس دنیا کے لئے سفر کر کے جانے والے لوگ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہانی قصہ نہیں جو ہمارے علمیں یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جسے کہتے اس کی روشنی میں میں بتا رہا ہوں وہ رہ گئے تو رہ گئے ورنہ تو بہت سارے یہاں جارے کے بعد خود زائے ہو گئے وہ رہ بھی گئے تو بہت سارے گھرانے ایسے ہیں آج ان کے بچے مرتد ہیں آج ان کے بچے مرتد ہیں دین سے پھر گئے ہیں اور وہ خون کیا اثر ہوتے ہیں آج صبح میں بتا رہا ہوں آج صبح میں بات کر رہا ہوں کہ آج صبح ہی میرے سامنے ایک مسئلہ آیا مسئلہ یہی ہے کہ لڑکا شادی کر کے دی گئی تو لڑکا یہ کہتا ہے لڑکی کو کہتا ہے بیوی کو اپنی بیوی کہتا ہے پردہ کیوں کرتی ہو بیوی اگر کسی مسئلہ پہ الحمدللہ سبحان اللہ کہتی ہے تو کہتا ہے کیوں کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ کیا ضرورت ہے کیا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری زندگی کے اندر مسلمان ہے یہ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں کوئی جائل انپر نہیں پردہ لکھے جو کہتے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں گلی محلے کے گواروں کی نہیں کر رہا ہوں بھائیو کیا ہے دیکھو یاد رکھو یہ بات اگر صحیح تربیت ہم نہیں کر سکے نا تو یہ امریکہ یورپ کا نہیں آپ کی میری گری محلے کا مسئلہ ہوگا اور اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے گھنانے کے بچوں کا مسئلہ ہوگا اپنے بچوں کو ماحول کے حوالے کرنے سے پہلے ان کے اندر ایمان و یقین کی وہ دولت اتارنے کی کوشش کرو کہ یہ بچے جائیں جہاں بھی جائیں وہ ایک بات کہیں کیا ہے مکتب کا سبخ ذہن میں محفوظ ہے اب تک مکتب کا سبخ ذہن میں محفوظ ہے اب تک مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا یہ یقین بچوں کے اندر ہونا چاہیے یہ اصل میں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے بات میں بتانا چاہوں گا ہمارے اور آپ کے گھر میں اللہ کا فضل و کرم ہے بہت حد تک کوشش کرتے ہیں نمازوں کی بچوں کو پابندی کریں بھیجتے ہیں مسجدوں کو بہت حد تک کوشش کرتے ہیں ابتداء میں کچھ قرآن ناظرہ وغیرہ پڑھا لے جائیں اور بہت حد تک کوشش کرتے ہیں دعائیں وغیرہ پڑھا لے جائیں یہ الحمدللہ چھئے لیکن آج یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ تربیت میں کافی نہیں ہمارے بچوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے کافی نہیں اللہ چھے بندوں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں بچوں کے در ایمان و یقین کی وہ دولت زیادہ ضروری ہے جو نے واقعی معنی میں نمازی بنائے واقعی معنی میں قرآن سے محبت کرنے والا واقعی معنی میں دعاؤں کا اذکار کا آداب کا احتمام کرنے والا وہ ایمان و یقین اصل میں پھیلا کرو وہ ترویہ پیدا کرو اللہ سے محبت کی پیارے نبی سے محبت کی دینِ اسلام سے محبت کی وہ ایمان و یقین کے ایک آدمی کہے کہ اس وقت چھوڑ کر میرا بھلا نہیں ہو سکتا وہ ایمان و یقین اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی ہو آئیے ایک دو پہلو اور میں اس معاملے میں ذکر کر دوں شامل کر لو آپ کے ساتھ ایک پہلو یہ ہے دیکھو یاد رکھو اللہ کے بندوں ہم اور آپ کو اس نائیے سے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھو جب تم دین پر عمل کرنا چاہو گے تو اس دنیا میں تمہارے سامنے تین دشمن ہیں یہ ہمیں بتانا پڑے گا ہمارے بچوں کو اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو بہنیں ہماری ہیں ان کو خود سمجھنا پڑے گا ہر مسلمان کو یہاں تین قسم کی لوگوں سے مقابلہ تین قسم کی چیزوں سے مقابلہ کرنا میں دیندار رہنا چاہتا ہوں میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں مجھے تین چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہر وقت ایک ہے ہمارے اپنے اندر کا نفس خائشات نفس امارہ وہ جو برائیوں پر ابھارتا ہے وہ جو نیکیوں سے بھاگتا ہے وہ جو نیکیوں سے گھبراتا ہے برائیوں کی طرف لپکتا ہے انسان کا اپنا نفس اندر کی آواز وہ جو آدمی کو ہر برائی کو اچھی بھی کروا کے دکھاتا ہے اور ہر بچائی کو مشکل کر کے دکھاتا ہے وہ جو اندر کا نفس ہے نا یہ نفس کیا کیا چال چلتا ہے پہلے دشمن دچمن انسان کے اپنے باہر کی دنیا میں پائی جانے والی رنگینیاں یہاں کی اپنی خوبصورتیاں یہاں کی اپنی بہت ساری چیزیں جو انسان کو بتاتی ہیں کہ بس یہ مل جائے اس کی خاطر آدمی کچھ بھی کر لے گا عوضہ ہے منصب ہے نام ہے شہرت ہے یا دنیا کی لذتیں ہیں اچھا آلی شان مکان ہے بڑا کاروبار ہے بڑی بڑی سواریاں ہیں دنیا کی اتنی ساری چیزیں ہیں جن کے خاطر آدمی ڈگ مگاتا ہے نا ساری دنیا ہے آپ کو معلوم یہ دنیا دوسری بڑی دشمن ہے کب جب آدمی اس حد کی پابندی نہ کرے جب آدمی اس کا خیال نہ رکھے یہ دنیا ہماری ضرورت ہے یاد رکھنا ایسا نہیں دنیا چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جاؤ یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو اسی دنیا میں رہنا اسی دنیا میں جینا اسی کو برتنا ہے اور اسی کو جنت کمانے کا سریعہ بنانا ہے لیکن میں جو بات کہنا ہو یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ اگر آدمی حد میں نہ رہا تو یہی دنیا میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا فتنہ بن جائے گی ایک دوسرا دشمن اور تیسرا دشمن جو بڑا دشمن ہے وہ کون ہے شیطان مردود ابلیس اس کی ذریعت اللہ کے نبی نے کہا نا ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہے لیکس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے انہا شیطان ایجری منہ الانسانی مجردن خون کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کے ساتھ دور رہا ہے اور یہ شیطان چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور انٹو سیون کہتے نا آپ اسے بھول جاتے ہیں وہ آپ کا دشمن آپ اس کے دشمن انہا شیطان الکو وادو ان فتخیدو وادو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن ہی بنا کے رکھو یہ کیسا معاملہ ہے دیکھو چوبیس گھنٹے آپ کا دشمن آپ پہ نظر رکھا ہے آپ شیطان کی طرف سے اپنے دشمن کی طرف سے غافل آپ چوبیس گھنٹے کوئی کہتا ہے مجھے چوبیس گھنٹے میں خیال رکھتا ہوں شیطان میرے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے کوئی ہے آپ میں سے جو کہہ سکے نہیں بھائیو دیکھو ہمیں خود کو بھی اور اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ سکھانا پڑے گا کہ ہر آن ہم تین دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے اپنے نفس کے ساتھ دنیا کی بیجا چیزوں کی طرف جو ہمارا رجحان ہے ان سے اور تیسی چیز شیطان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ایمان ایسا رکھو تینوں کو چیت کر لے جاؤ تینوں کو ہرا کر اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ ورنہ آدمی کئی بار کیا کہتے ہیں آج آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے نوجوان کو کیا لگتا ہے جیسے ہی میں بڑا ہوا نا میری مرضی میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں بچہ نہیں ہوں مجھے مت بولو مجھے پابندی مت لگاؤ مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے بلکہ اب تو نوجوان پرانے دور کے لوگ ہیں نیا زمانہ تو ہم کو پتا ہے یاد رکھنا میرے بندو یہ جتنے لوگ ہیں نا وہ انہی میں سے تین میں سے کسی ایک کے زیرے اثر رہتے وہ نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے میں آزاد ہوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نفس کی goalے آزاد ہوں وہ آزاد نہیں وہ نفس کے غلام ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں کے غلام ہیں اور کئی بار شیطانِ مردود کے زیرے اثر ہیں اور ان کو لگتا ہے میں آزاد ہوں وہ کہتا ہے میں کسی کی نہیں سننا چاہتا ماں باپ کی نہیں استاد کی نہیں کسی سرپرس کی نہیں کسی ذمہ دار کی نہیں کسی بڑے کی نہیں حد تو یہ کہ اپنے دوستوں اب آپ کی بھی نہیں میں آزاد ہو آپ یقین کرو انسان ہر حال میں غلام ہے اللہ کے بندو آپ یہ بات یقین کرو انسان ہر حال میں غلام ہے یا تو اللہ کا غلام ہے یا پھر ان میں سے کسی کا غلام ہے آزاد تو کوئی نہیں اللہ کے بندو یہ دھوکہ ہے جو انسان سوچتا ہے میں آزاد ہوں اس لئے شائر نے کہا نا آدمی اگر اللہ کی غلامی کر لینا ساری دنیا کی غلامی سے نکل جاتا ہے اور ایک بار اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے نا تو کبھی نفس کا غلام ہے کبھی دنیا کا غلام ہے کبھی شہرت کا غلام کبھی دولت کا غلام کبھی کسی خاتون کا عورت کا غلام کبھی کسی اور کا غلام اور کچھ نہیں تو ابلی سے لعین اور اس کی ذریت کا غلام شائر نے اسی کو سمجھانے کے لئے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو کلا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ چاہتے ہیں اصل یہ چیز ہمیں ہماری نوجوان نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بندگی اور زندگی کا جو رشنہ ہے نا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں کو پہچان کر چلو تمہارا نفس ہے تمہاری دنیا تمہارا ابلیس ہے اور یہ چوویز گھنٹے تمہارے پیشے ہیں تم دنیا میں چوویز گھنٹے ہو نفس تمہارا سوتے ہوئے بھی جاتا ہے پتہ ہے آپ کو آپ سو جاتے ہیں نفس آپ کا پھر بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے ذرا سا آپ کی آنکھ کھولی کہ آپ کا نفس اپنے خیالات آپ کے اندر ڈالنا شروع کرتا ہے شیطان مردوں چوویز گھنٹے آپ کے ساتھ ہے شیطان خوابوں میں تک آ کر آدمی کے پیشے پڑا رہتا ہے جب آدمی ہوش میں نہیں ہو اس وقت بھی شیطان پیشے پڑا رہتا ہے تو آپ بتاؤ کیا ہمارا اور آپ کا نوجوان نوجوان بچیاں لڑکے لڑکیاں یہ کیا اس حتیقت کو سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں ہمیں یہ سمجھانا پڑے گا اللہ کے بندوں ہمارے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا خیال رکھو جو مان رہے ہو جو کر رہے ہو سمجھ کر بتانا کہ تم کس کی غلامی میں جا رہے ہو اللہ کی بندگی سے تو بھاگ رہے ہو تو پھر کیا تم سمجھ رہے ہو تم غور کرنا یا تو نفس کے غلام ہو گئے یا شیطان مردود کے یا دنیا کے اور بساوقات تینوں مل کر ایک ساتھ حکومت کرتے اور بے ایک وقت یہ تینوں کی غلامی کرتا ہے یہ بات ہمیں نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے اور ایک اور اہم بات بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں میرے بھائیو دیکھو دنیا کے اندر فتنے جو لوگوں کو بندگی سے دور لے جاتے ہیں شبہات کے فتنے ہیں شہوات خواہشات کے فتنے خواہشات کے سلسلے میں ایک بات آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت جو بات شیخ سرفراز آپ سے کہہ رہے تھے میں اسی بات کا ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھو جتنے نوجوان لڑکیں جتنی نوجوان لڑکیں آپ جوان کیا جوان مرد بڑے بزرگ سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام آپ کو خواہشات مارنے کا حکم کبھی نہیں دیتا اللہ کے بندو یہ غلط تصور ہے خواہشات کو ختم کر لینے کا نام نہیں ہرگز نہیں اسلام کی یہ خوبی آپ یاد رکھنا اسلام آپ کو اپنی خواہشات ختم کر لینے مار لینے کا حکم نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان ابن مزعون عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نو آئے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اجازت دے تو میں اپنی خواہشات کو مارنے کا انتظام کر لو خسی کر لو میں اپنے خواہشات کو مارنے کا انتظام کر لو صحابی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن مزعون نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی ہوتی کہ خواہشات کو مار کر وہ الگ رہے صحابی کہتے ہیں لختہ سینا ہم سب اپنی خسی کروا لیتے تاکہ نہ خواہشات رہے نہ اس کے غلامی کریں ہم اللہ کی بندگی بندگی میں رہیں اسلام آپ کو کہتا ہے خواہشات کو مارنے کا نام اسلام نہیں اللہ کے بندوں اس کے مقابلے میں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک بندہ اپنی بیوی سے اپنے خواہش پوری کرتا ہے وہ خواہش بھی پوری کرتا ہے وہ ثواب بھی کم آتا ہے اسلام کی نظر میں اگر اس حدیث کی روشنی میں کہیں تو اسلام یہ بتاتا ہے خواہشات کو پورا کرنا ثواب ہے اسلام کی نظر میں خواہشات کو پورا کرنا ثواب ہے اسلام کی نظر اللہ کی نبی نے اتنا سریح لفظ کا وَفِي بُغْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَ تم میں سے ایک آدمی کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے اس سے سیادہ واضح لفظ آپ کو کیا چاہیے خواہشات کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے ایک آدمی کی شرمگاہ کے معاملے میں بھی صدقہ ہے صحابہ نے تاجر سے پوچھا اللہ کے نبی ایک آدمی اپنی فطری ضرورت پورا کر رہا ہے اس میں ثواب کی بات کہاں سے آگے اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اگر یہی غلط طریقے سے پورا کیا ہوتا تو عذاب ہوتا کیا نہیں صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی کہاں جب وہی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو اس پر اللہ ثواب دے گا سبحان اللہ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نئی نوجوان نسل کو یہ بتاؤ اسلام خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا اب اس سوال یہ پھر کس چیز کا حکم دیتا ہے اسلام جو آپ کو دیتا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو خواہشات کے سلسلے میں اسلام کے دو بنیادی اصولیں یاد رکھنا انسان کی خواہشوں میں سب کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں ضروری ہیں اسلام نے ان کو پورا کرنے کا حکم دیا اس پر سواب کا حکم دیا اور وہیں کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کے حق میں اس کی دنیا کے لیے نقصان دیں اس کی آخرت کے لیے نقصان دیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام نے جس خواہش کو پورا کرنے سے روکا ہے اس میں آپ کی دنیا کا نقصان تھا اس میں آپ کی آخرت کا نقصان تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکا یہ پہلی بات ہے خواہشات کے سلسلے میں اور دوسری بات یاد رکھنا جائے اس خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک پورا کرنے کی اجازت دی ہے جہاں تک انسان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے جہاں سے انسان کی ضرورت پوری ہونے کے بعد انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے درجے میں داخل ہو سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی لیمٹ حد اس کی اپنا اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے خواہشات کے سلسلے میں نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام آپ کو اپنی خواہشات مارنے کا حکم نہیں دیتا اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو چینلائز کرو یعنی اپنی خواہشات تو یہ دائرے میں رکھو ایک ثابتے میں رکھو اور ایک ثابتے میں رکھ کر اپنی خواہشات کو پورا کرو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے اور آپ یہ بات یقین کریں اسلامی شریعت کے ثابتے میں دائرے میں رکھ کر آدمی خواہشات پوری کرتا ہے نا وہ خواہشات بھی پوری کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ایک معتدل متوازن انسان بھی بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا بہبوب اور چہیتہ انسان بھی بنتا ہے خواہشات کے اس رابطے کو توڑ کر آدمی جاتا ہے نا تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو خواہشات پوری کر رہا ہوں نہیں ایسا آدمی اپنے اخلاق سے اپنی انسانیت سے گرتا ہے اور ایسا آدمی اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان کرتا ہے میرے بھائیو آج کی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ جو حلال و حرام کی پابندیاں لگاتا ہے نا کسی بھی چیز کی خواہش ضرور نہیں کہ جنسی خواہشات ہی کی بات ہو مال کی خواہش آدمی کے اندر ہے اسلام جائے سریقے سے نا جائے سریقے سے کمانے کی حد بتاتا ہے اور جائے سریقے سے بھی کمانے کی حد کہاں تک ہوئی چاہیے یہ بتاتا ہے آپ کو اسلام آپ عہدے اور منصف کے خواہش رکھتے ہیں یہ خواہش کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ساری خواہشات میں اسلام کہی ہے ہی ذابیت اللہ کے بندو یاد رکھو کہ اسلام آپ کی خواہشات کو وہ دائرہ دیتا ہے جہاں تک یہ خواہشات آپ کے لئے بہتر ہیں جہاں سے نقصان دے ہوتی ہیں وہاں سے اسلام آپ پر پابندیاں لاغو کرنا شروع کرتا ہے میرے بھائیو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آج مستقبل میں اس ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے وہ کیا ہے معلوم یہاں کوئی آدمی اگر اپنے دین چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہے اس کے لئے دروازے کھلے رکھے جا رہے ہیں جو آدمی دین پہ چھلنا چاہے اس کے لئے مشکلات بڑھائی جا رہی ہے ایسے معلوم میں خود کو اپنے گھنانے کو اپنی اگلی نسلوں کو واقعی معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروانا ہے ہمیں یہ دین اور دین کے تہی یہ بنیادی باتیں ان کی گھٹی میں گھول کے پلانی پڑے گی اپنے بچوں کو سکھانی پڑے گی اپنی بچیوں کو سکھانی پڑے گی تاکہ یہ بچے اور بچیاں مختلف ماحول میں جائیں تو بھی وہ قروانی دوسری چیزوں کی دے دے لیکن دین کے حفاظت کر سکے یہ ملک کے آئندہ حالات کی اوشنی میں ہم اور آپ کو اپنی نئی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں کرنے کی ضرورت ہے میں نے جیسے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے کہا تھا اپنے گھر کی خبر لیجئے بہت ستی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آج میں نے جو بات کہی میں نے کہا شروع میں کہ خاص پہلو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا وہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ دین میں دنیا اور آخرت اللہ نے دونوں جگہ کی بھلائی رکھی ہے یہ حقیقت سمجھ کر اتمنان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اپنانے والے ہم بھی بنیں اپنے گھر بار کی لوگوں کو بھی بنائیں اپنے اگلی نسلوں کو بھی بنانے کی کوشش کریں یہ آج کے دور کا مشن ہے آج کے دور کا کام ہے جس پہ ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے گھر کی خبر لینے کی توفیق اتا فرمائیں خود بھی ایمان و یقین کی دولت سے مالہ مال ہو کر یہی ایمان و یقین کی دولت اپنی اگلی نسلوں میں کے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ